ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں عمل خاص آپ کو بتانے لگی ہوں سورہ کوسر کا خاص عمل اللہ کے پاک نام صرف 33 مرتبہ سورہ کوسر کے پاس ساتھ پڑھنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ جس طرح بتاؤں آپ اس طرح پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی کتنی بھی بڑی حاجت ہو کتنی بھی بڑی مشکل ہو آپ کی ایک دن میں الحمدللہ پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ اگر کوئی خوب کا مسئلہ ہے محبت اچاہت کا مسئلہ ہے اپنے پیارے کے روٹ جانے کا مسئلہ ہے ناراضگی کا مسئلہ ہے نکاح کا یا رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بربور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو خوب کا ایک پاورفل عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ آپ لاکھوں پیسے بھی کسی کو دے دیں گے آپ کو کوئی بھی یہ عمل نہیں بتائے گا جو خاص طریقہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ پلیز اس کو طریقے سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سورہ فاتحہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد یا ودودو کو صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور یا قادرو کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے ان سوروں کو ایک مرتبہ پڑھ کر اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے پہلے پڑھیں اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ دروشیف بعد میں پڑھیں کاجل لے لیں سرما لے لیں اس پر دم کر سکتے ہیں سرخ رنگ کی ڈوری لے لیں کالی ڈوری لے لیں اس پر دم کر سکتے ہیں کسی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے تو میٹھی چیز پر دم کر لیں فرض کریں شادی کے لئے کچھ لوگوں نے آنا ہے اور رشتہ دے کر واپس سے لے جاتے ہیں میٹھی چیز پر دم کر کے ان کو کھلا دیں اسی وقت ہاں کر کے جائیں گے کسی ایسے پیارے کو مسخر کرنا ہے اس سے آپ کی مطلب کہ آپ کسی رشتہ دار کو منانا چاہتے ہیں کسی اپنے پیارے کو منانا چاہتے ہیں تو آنکھوں میں وہ کاجل لگا کر سرما لگا کر چلے جائیں بھائی لوگ ہیں کالے رنگ کی ڈوری لے لیں سرخ رنگ کی ڈوری لالیں وقتی طور پر جب آپ نے جانا ہے یا آپ نے کسی کو مسخر کرنا ہے سرخ رنگ کی ڈوری کو ہاتھ میں باندھ لیں ہاتھ میں باندھ لیں یا بازو پر باندھ لیں باندھ کر آپ چلے جائیں جس مقصد کے لے جائیں گے وہ مقصد پورا ہوگا جتنی بڑی حاجت ہوگی اسی وقت وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت نایاب عمل ہے تو ایک دفعہ ضروری ہے زندگی میں ایک دفعہ ضروری ہے سب ہی لوگ کر لیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے